بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز نوید نقوی انگلیش ویٹ سر نوید نقوی کے چینل کے ساتھ آج ہمارا لیکچر ہے بی جی فور بیگنرز فورت لیکچر ہے بیگنرز کے لیے فرسٹ لیکچر میں ہم نے ورڈ کلاسز کی بات کی تھی بی جی ٹو سیکنڈ لیکچر میں ہم نے ناؤن کو ڈیفائن کیا تھا تھرڈ لیکچر میں پرو ناؤن اور اس کی کیسز کو ڈسکس کیا تھا اور آج فورت لیکچر ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے جناب ایڈجیکٹیوز کو وٹ آر دی ایڈجیکٹیوز ڈیفائن کریں گے پھلے ایڈجیکٹیوز کے بارے میں یاد رکھئے ایڈجیکٹیوز is a word which defines a noun adjectives define adjective defines a noun ایڈجیکٹیو ناؤن کو ڈیفائن کرتا ہے and if we use any other word in place of a noun that is پرو ناؤن ایڈجیکٹیو ڈیفائن کرتا ہے یا تو ناؤن کو یا پرو ناؤن کو اب ڈیفائن کرنے کا مطلب ایک فینومنہ آپ کو زیرے غور لانا ہوگا consider کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ ہیومن نیچر ہے جب بھی ہم کسی چیز کا یا کسی شخص کا یا کسی بھی شے کا نام لیتے ہیں ہمارے سامنے نام آتا ہے any name name of anything anyone جب نام سامنے آتا ہے تو نیچرلی ہمارے اس سوپر کمپیٹر میں جو اللہ تعالی نے ہمارے یہاں سر میں فکس کیا ہے سوپر کمپیٹر brain میں monitor پر ایک image بنتی ہے عجیب بات ہے نا ذرا سا practical کر کے دیکھئے میں اگر نام دوں table جب میں کہوں گا table تو آپ کے مائنڈ میں اس طرح کی ایک جنرل سی image بن جائے گی like this آپ کہیں گے ہاں 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 ایسی ہی picture بنی ہے کچھ مائنڈ میں میں نے کہا cup آپ کے مائنڈ میں فوراں اس طرح کی کوئی image بنے گی چھیک ہے نا یا اس سے ملتی جلتی میں نے کہا saucer تو آپ کے مائنڈ میں فوراں ایک image بن جائے گی اس طرح کی میں نے کہا spoon تو spoon کا نام سنتے ہی آپ کے مائنڈ میں اس طرح کی ایک image بن جائے گی spoon اب میں نے کہا horse تو آپ کے مائنڈ میں اس طرح کی image بن جائے گی کچھ اس طرح کی ملتی جلتی image بنے گی ہاں نا بھئی horse کی image بن جائے گی یعنی جس چیز کا بھی نام لیا جائے میں نے کہا قائدِ عاظم محمد علی جناح تو آپ کے مائنڈ میں ایک specific image بنے گی میں نے کہا عمران خان تو آپ کے مائنڈ میں ایک specific image بنے گی میں جس چیز کا بھی نام لوں جس شخص کا بھی نام لوں گا اگر آپ اسے جانتے ہوں گے تو اس کی image آپ کے مائنڈ میں بنے گی جب ہی تو آپ identify کریں گے کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں یا کس شخص کی بات کر رہا ہوں لیکن سپوز میں نے ایک ایسا لفظ لکھ دیا noun مثلا میں نے noun لکھ دیا floret اب اس کے meaning تو پتہ ہی نہیں ہمیں floret کیا ہوتا ہے پہلے کبھی دیکھا ہے نہیں بھئی floret تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی اس نام کی چیز تو ہمارے سامنے کبھی آئی نہیں میں نے کہا نہیں یار آئی تو ہوگی یاد نہیں آپ کو آپ نے کہا بھئی یہ word ہی پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں میں اچھا یہ بتائیے یہ word کیا ہے میں نے کہا بیٹا یہ noun ہے اچھا نام ہے یہ کسی چیز کا نام ہے اوہو لیکن کیسے پہچانے یہ کیا چیز ہے floret اگر میں یہ نام سو مرتبہ لکھ دوں تو کیا آپ پہچان جائیں گے نہیں سو مرتبہ لکھنے سے بھی آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ اس کے میننگ کیا ہے کس چیز کا نام ہے تو پھر آپ کہیں گے سر نام سو مرتبہ نہ لیں اب نام کے علاوہ نا کچھ بتائیں ہمیں اس کے بارے پہ تو ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے گویا کسوٹی کھیلیں ہمارے ساتھ میں کہوں گا یار یہ ایک چیز ہے یوں سمجھ لوگ کی living thing ہے جاندار ہے اچھا آگے بڑھیں میں نے کہا beautiful خوبصورت ہے attractive ہے آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اور کچھ بتائیں میں نے کہا بھائی fragrant خوشبودار ہے آپ نے کہا ہاں ہاں اور بتائیں اور بتائیں میں نے کہا small اچھا کچھ اور بتائیں میں نے کہا many بہت سارے ہوتے ہیں اچھا بہت سارے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں خوشبودار ہیں خوبصورت ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بہت سارے پھول ہیں yes آپ پہنچ گئے bunch of flowers اور group of flowers bunch of flowers کو کہتے ہیں florett بہت سارے چھوٹے چھوٹے پھول ایک جگہ خوشے کی شکل میں ہوں خوشہ جسے ہم نے بگاڑ کر کر دیا گچھا لفظ ہے خوشہ خوشے کی شکل میں ہوں تو ہم اسے کہتے ہیں florett پہچان گئے آپ اس ناؤن کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو identify کرنے کے لیے میں نے جتنے بھی ورڈز استعمال کیے ہیں آپ غور سے دیکھ لیجئے یہ سارے کے سارے ورڈز living خصوصیت بتا رہے ہیں اس کی beautiful خاصیت بتا رہے ہیں اس کی attractive خاصیت بتا رہے ہیں fragrant خصوصیت small size بتا رہے ہیں خصوصیت many quantity بتا رہے ہیں quantity یا quality بتا رہے ہیں یہ سارے ورڈز جو میں نے اس ناؤن کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال کیے ان ورڈز کی مدد سے آپ کے mind میں میں نے ایک picture ڈیولپ کی تو یہ سارے وہ ورڈز ہیں جو اس ناؤن کو ڈیفائن کرتے ہیں لہٰذا یہ سارے کے سارے کیا ہیں adjectives ہیں اور ایک اور example دے لیجئے میں نے ایک ناؤن لکھا یہاں serpent اب بچے کنفیوز ہو گئے بھئی یہ کیا ہے serpent کسے کہتے ہیں یہ ناؤن ہے بھئی اچھا ہوگا نام ہے کس چیز کا نام ہے یہ تو بتائیے میں نے کہا یہ نام ہے میں سو مرتبہ لکھ دیتا ہوں آپ پہچان جائیں گے آپ دیں گے سو مرتبہ کیا ہے ایک ہزار مرتبہ لکھ دیں ہم نہیں پہچان پائیں گے کہ serpent کسے کہتے ہیں نام سے کام نہیں چلے گا اب نام کے علاوہ کچھ بتائیں other information then the name میں نے کہا اچھا تو سنو living جاندار ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے بھئی پھر میں نے کہا یہ limbless ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے اس کے آپ نے کہا اچھا اور بتائیے میں نے کہا round گول ہوتا ہے آپ نے کہا اچھا living ہے limbless ہے round ہے thin پتلا سا ہوتا ہے اچھا round ہے thin ہے limbless ہے long آپ نے کہا اچھا اور کچھ بتائیے میں نے کہا poiceless آپ نے کہا اچھا لمبا ہوتا ہے گول ہوتا ہے پتلا سا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے مگر جاندار ہوتا ہے زہریلا ہوتا ہے سر یہ کہیں کوئی ساپ تو نہیں snake yes this is a kind of snake یہ ساپ کو کہتے ہیں زہریلا ساپ کو serpent میں نے noun لکھا تو آپ نہیں پہچانے میں نے اتنے سارے words use کیے اس کے لیے سارے words کیا ہیں سب کے سب adjectives ہیں ان تمام adjectives نے اس noun کو define کر دیا yes جو word noun کو define کریں وہ adjectives ہیں کتنی آسان سی بات ہے تو definition آپ نے پڑھی ہوئی تو ہوگی لیکن سمجھی میرے خیال میں آج صحیح طریقے سے ہے اچھا adjectives کی clients کو پر بعد میں بات کریں گے پہلے degrees کی بات کریں گے adjectives کی عمومن بلکہ اصل میں تین ہی ڈگریز ہیں ڈگریز آف adjectives تین ہوتی ہیں ایک positive degree آف adjective کہلاتی ہے ایک comparative ہے جس میں ہم comparison کرتے ہیں اور ایک superlative ہے جس کا کھل comparison نہیں ہوتا اس لئے superlative degree کہلاتی ہے اب جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا discuss تو سب نے کیا ہے اس میں اپنے اپنے lectures میں لیکن میں جو چیز discuss کرنے جا رہا ہوں وہ ابھی تک یوٹیوب کے کسی چینل پہ discuss نہیں ہوئی وہ چیز good bad large pretty handsome beautiful and intelligent چند adjectives مجھے لے لیے یہ سب کے سب positive degrees ہیں general adjectives ہیں جو کسی کی تعریف میں برائی میں استعمال ہو سکتے ہیں good کا comparative degree better اور bad کا comparative degree worse ٹھیک ہے good کا superlative degree best اور bad کا superlative degree worst یہ ذرا سے یاد کرنے پڑتے ہیں کیونکہ different ہوتے ہیں cases لیکن باقی سب میں دیکھو ایک common سی بات ملے گی large آپ اس کی comparative degree کیسے بنائیں گے r لگا larger اور superlative کیسے بنائیں گے largest یہاں er اور یہاں est like big bigger biggest small smaller smallest ٹھیک ہے pretty prettier ابھی دیکھتے جائیے بڑی اہم بات ڈسکس کرنے والوں میں اب ذرا غور کیجے گا کہیں پر ہم ایجیکٹیف کی کمپیرٹیف ڈگری بنا رہے ہیں ای آر لگا کر اور کہیں مور لگا کر کہیں سپرلیٹیف ڈگری بنا رہے ہیں ای ایس ٹی لگا کر اور کہیں موسٹ لگا کر ایسا کیوں ہے یہ وہ بات ہے جو آج تک یوٹیوب کے کسی چینل پر کسی نے ڈسکس نہیں کی میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں اور آج آپ سیکھ لیجیے بیٹے بات یہ ہے کہ ہم کب ای آر اور ای ایس ٹی لگاتے ہیں اور کب مور اور موسٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے نام اب پوزیٹیف ڈگری جنرل ہوتی ہے کمپیرٹیف ڈگری کمپیرزن کے لیے ہوتی ہے سپرلیٹیف ڈگری اس کا کل کمپیرزن نہیں ہوتا سپریم ہوتی ہے سپریم کالیٹی ہوتی ہے چلیں یہ تو بات دسکس ہوئی گئی تھی نام سے بھی ظاہر ہے یہ تو مشکل بات نہیں مشکل بات یہ ہے کہ کب ای آر اور ای ایس ٹی لگائیں گے اور کب ہم مور اور موسٹ لگائیں گے تو گوڈ اور بیٹ کو اگر میں ہٹا دوں کیونکہ ان کی ذرا ڈگریٹ ہے کمپیرٹیف اور سپریٹیف جنرل کیس کو لے کر چلتے ہیں تو ہم کہیں گے بگ بگر بگیسٹ اور اسی طرح سے سمال سمالر سمالیسٹ چلیں اگر غور کریں تو یہ فرسٹ تری ایجیکٹیفز جو لکھے ہیں بگ سمال اینڈ لارج یہ مونو سیلیبک کیا ہیں مونو سیلیبک سیلیبل کسے کہتے ہیں دیکھئے سیلیبل جیسے میں ان ورڈز کو پرناؤنس کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ سیلیبل کسے کہتے ہیں لائک سمال سیلیبلworkers سیلیبل besondری پی autant سیلیبل publications جیسے 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 سوال کس watch کس میں سمال سیلی원� stagn خلی سمال بگ سمال سمال پی سيلیبل ایم دو سیلیبلز ہیں تین سیلیبلز ہیں چار سیلیبلز ہیں تو اب یوں نمبر آف سیلیبلز کاؤنٹ کرنا آپ نے سیکھ لیے اب یہاں دیکھئے گا بیک سمال لارچ ان میں ایک ایک سیلیبل ہے مونو سیلیبک بائی سیلیبک بیوٹیفل انٹیلیجنٹ یہ پولی سیلیبک کہلاتے ہیں کیونکہ اس میں مور دن ٹو سیلیبلز ہیں ٹھیک ہے بھائی تو مونو سیلیبک بائی سیلیبک پولی سیلیبک اب یاد رکھئے جو مونو سیلیبک ہیں ان میں ای آر اور ای 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 س ٹی سے ہم ڈگری آف ایجیکٹیف چینج کرتے ہیں بگ مونو سیلیبک ہے بگر بگیسٹ سمال مونو سیلیبک ہے سمالر سمالیسٹ لارج مونو سیلیبک ہے لارج اور لارجسٹ اور جو پولی سیلیبک ایجیکٹیف ہیں پولی سیلیبک میں دو سے زیادہ ایجیکٹیز ہیں بیو ٹی فل دو سے زیادہ سیلیبلز ہیں بیو ٹی فل تین سیلیبلز ہیں اب میں اس میں ایک ای آر لگاؤں گا تو یہ ہو جائے گا بیو ٹی فل سیلیبک کبھر بیو ٹی فل موسٹ لگے گا موسٹ بیو ٹی فل انٹیلشنگ اب اس میں ای آر اور اسٹ نہیں لگے گا انٹیلیزنٹر نہیں ہوگا موسٹ انٹیلیجنٹ تھی لگے گا تو یوں ہم persona و تین سیلیبل مونو سیلیبک میں ای آر اور اسٹ بگے گا پولی سیلیبک موسٹ ایک خواب mistake کا تعلق ہے تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بائی سیلیبک ورڈز ایجیکٹیوز ای آر اور ای اسٹی لگانے سے آکورٹ پرونانس نہیں کر رہے آکورٹ عجیب نہیں لگ رہے like pretty prettier prettiest چلے گا ہینڈسوم ہینڈسومر ہینڈسومیسٹ تھوڑا سا آکورٹ لگتا ہے مور ہینڈسوم مور موسٹ ہینڈسوم اچھا لگ رہا ہے بولنے میں حالکہ ہینڈسوم کا ہینڈسومر غلط نہیں ہے but rare ہے کسی نے اگر جین آسٹین کا نوول پڑھا ہو pride in the prejudice دیکھئے گا sixth chapter میں ہینڈسومر یوز ہوا ہے اس کا مطلب rare ہے wrong نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ہینڈسومر اور ہینڈسومیسٹ بھی ہوتا ہے لیکن rare جنرلی مور ہینڈسوم موسٹ ہینڈسوم زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو بائی سیلیبک میں چوائس ہے ہماری جو زیادہ اچھا لگ رہا ہے ہم وہ apply کرتے ہیں لیکن مونو سیلیبک اور پولی سیلیبک میں یہ اصول tag ہو گیا ہے کہ مونو سیلیبک میں ER اور EST اور پولی سیلیبک میں مور اور موسٹ بائی سیلیبک میں depend کرتا ہے کہ کہیں awkward تو نہیں ہورا pronunciation تو اس کے لحاظ سے پھر ہم مور اور موسٹ لگا دیتے ہیں thank you very much audience my viewers آپ کا پذیرائی کا بہت شکریہ بی جی فور میں بس اتنا ہی کیونکہ beginners کے لیے زیادہ میں load نہیں ڈالنا چاہتا ایک ایک کر کے lectures میں her world class کو discuss کریں گے اور پھر ہم آئیں گے اس کے بعد tenses کی طرف اور دوسری چیزوں کی طرف تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے آپ کی پذیرائی کا بہت شکریہ subscribe کرنا نہ بھولیں like کرنا نہ بھولیں نوید نقفی کو یاد رکھیں thank you very much موسیقی موسیقی